قلعہ دو ربی الفلق من شرد ما خلق و من شرد غاسق نزا وقف و من شرد نفس آت فر وقف و من شرد حاسد نزا حسد السلام علیکم امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے شرک کی بات ہو رہی ہے تو شرک تو کئی قسم کی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرک اکبر ہوتا ہے جو سیدھا سیدھا شرک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے شرک اسگر ہے اور حضور پاک کی جو امت ہے وہ زیادہ تار شرک اسگر میں پکڑی جائے گی کیونکہ شرک اسگر کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ ایک کالا پتھر اس پر کالی رات اور کالا پتھر اس کے اوپر ایک چھوٹی کالی چونٹی اس کو ہم پہنچان سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی یہ شرک ہے اب میں بتاتا ہوں یہ شرک ہے جو زندہ پرستی ہم کرتے ہیں پجاری ہے مندر میں بیٹھا ہوا ہے پجاری کو پتہ یہ نہیں بول سکتے یہ خدا بھی نہیں ہے اس کو پتہ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ خود اس کو پتہ نہیں ہے سب کو پتہ ہوتا ہے میں سچ بول رہا ہوں کچھ بول رہا ہوں even ہمارے ماموں کو بھی پتہ ہوتا ہے ہم کیا بول رہے ہیں لیکن وہ مجبور ہیں وہ بول نہیں سکتے ہماری مسجدیں جو ہے نا وہ آزاد نہیں ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ لوگ ایک سسٹم ایسا بنا ہے جو سچ بولے گا اس کی چھوٹی ہو جائے گا اس لئے گھبراتے ہوئے کوئی سیدھا سچ بولتا نہیں ہے تو پجاری جو ہوتے ہیں وہ یہ وہ تو خود نہیں نہ کہتا کہ مجھے پھونچا کرو میرے آگے سجدہ کرو یا میرے آگے چڑھاوا چڑھاو وہ کون کہہ رہا ہے وہ پجاری کہہ رہا ہے پجاری پجاری تو اصل میں ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں اس پجاری کی اور وہ پجاری کس کی پوجا کر رہا ہے پولیٹیشن کی بڑے کی یہ ہے شرک اور جھوٹ بولنا بھی شرک میں آتا ہے کیونکہ لانت اللہ ہے اللہ سے زیادہ کسی سے ڈر جانا بھی شرک ہے جھوٹ کی بولتا ہے انسان ڈر جاتا ہے یا فائدے کیلئے اللہ سے زیادہ کسی سے ڈرنا بھی شرک ہے اس لئے وہ جھوٹ بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ جیسے انسان جھوٹ بولتا ہے جو رحمت کا فرشتی ہے اس کو گھرے ہو جاتے ہیں وہ اس کی بدبور سے دور چلے جاتے ہیں اور جو شیعتین کی جو نیگٹیو ویپس ہوتی ہیں جو دو ویپس کام کر رہی ہیں ہمارے چاروں طرف تو پھر وہ جو نیگٹیو ویپس کو موقع ملتا ہے شیعتین کو تو وہ وسوسے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مچھر اور مکھی کی مثال جو اس وقت تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہوگی لیکن آج آپ مچھر کو دیکھ لیں اور مکھی کو دیکھ لیں انہوں نے اربل کروڑوں انسان مار دی ہے یہ چھوٹے سے مچھر میں یہ سزا کے لیے جو ہم کتائیاں کرتے ہیں جو ہم صفائی نفس ایمان ہوتی ہے وہ نہیں کرتے تو ہمارے ملکوں میں مکھی مچھر زیادہ ہے اور بیماری بھی زیادہ ہے ان کا کام بھی ہوتا ہے لیکن جب دیکھتے ہیں کہ انسان بلکل ہی صرف اپنا گھری ہی صاف کرنا ہے باقی کچھ نہیں صاف کرنا تو پھر وہ ایسے چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں کبھی ڈنگی آ گیا کبھی ملیری آ گیا کبھی حیضہ ہو گیا مکھی حیضہ کر جاتی ہے بڑے لوگ مرے ہیں اس سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ چھوٹا سا ہیلیکپٹر بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں واقعی آپ سے ہی کہہ رہے تھے چھوٹا سا ہیلیکپٹر ہے مچھر ہیلیکپٹر بھی ہے نا نہیں بنا سکتے ہیں اور ان کو پتہ ہے سر انہوں نے مجھے خود ڈھونڈا ہے میرے ساتھ بات بغیرہ ہوئی ہے وہ جانتے ہیں وہ پہلے پہلے سٹپ پہ کھڑے ہوئے تھے جو کہتے ہیں اللہ اس کے بعد سوچنا شروع کر دیا اب کچھ اتنا تنز ہو رہا تھا ان کے اوپر ان کی اتنی مزمت ہو رہی تھی کہ ایک زد بن جاتی ہے جیسے بنا دی جاتی ہے کہ یار میں آپ زبردستی آپ مجھے لانا چاہتے ہو تو میں زبردستی نہیں ہوں گا میں اپنی مرضی سے ہوں گا یہی صاحب آپ لوگوں نے میرے ساتھ بھی کیا جب میں مسجد میں جاتا تھا تو تب مجھے پڑھنے ہی نہیں چاہتی تھی اب اتنا پریشر اور اتنا زیادہ ٹورچر کیا ہے اور اتنا زیادہ گندہ ٹورچر کیا ہے کہ مسجد میں نہ آنے کا تو پھر آنا بنتا بھی نہیں ہے یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہوتا برا اور سب سے پہلے شرک کو چھوڑیں جھوٹ بولنے والے کو یا جھوٹ جو بولتا ہے یہ وہ شرک تو نہیں کر رہا ہے ایک قدمہ تو شرک ہی کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جھوٹے کو کب بھی ہدایت نہیں دیتا پھر دوسری جگہ میں کہتا ہے لعنت اللہ ہے اللہ کعزبین جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہے پھر ایک جگہ میں کہتا ہے جو مزاق میں بھی جھوٹ چھوڑ جائے جو مزاق میں بھی جھوٹ چھوڑ جائے اس کو میں جنت کے سینٹر میں ایک موتی محل پر لے دوں گا وہ منحف وہ اس کے لیے ہوگا جو مزاق میں بھی جھوٹ چھوڑ جائے اتنی سچ کی حمیت ہے کیونکہ سچ ہے نا جو وہ ہے انصاف حق انصاف اور یہ انصاف پہ جسٹس پہ یہ دنیا چل رہی ہے وہ ہماری طرح شارٹ کار تو نہیں مار رہی ہے وہ تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لیڑ ہوگا سورہ چاند ایک سیکنڈ بھی ایک پوارٹر سیکنڈ بھی وہ لیڑ نہیں ہوگا ہم موتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس فری ویل ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا جو فری ویل ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیں یہ لیے بھائی میں نے آپ کو دے دیا گلتی ہوتی رہتی ہے انسان سے کیونکہ بعض دفعہ نفسیاتی ٹارچر بھی ہوتی ہے اب میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں سارا کچھ کرتا ہوں اب میں آتا ہوں مسجد میں آ جاتا ہوں آپ بولتا ہوں یہی بات ہے نا آتا ہوں تو پھر میں یہ پڑ پڑ نہیں سکوں پھر ایسے ہی ہے جیسے ایک زمین کی پھر آپ لوگوں نہیں کرنا ہے میں تو چھپوں پھر نہ مجھ سے بولا جا کہ آپ لوگوں نے رکھا ہی مجھے ایسی جگہ پہ ساری زندگی آپ لوگوں نے گزار دے میرے پیچھے لگے رہے ہیں وہ کہاں کہاں پہ نہیں گئے میرے ساتھ ہو تو ایسی ہی تھا پھر اب اس جگہ پہ پہنچ گیا ہو کہ مجھے اس کے بغیر اب جو اگر میں ٹونک نہیں لیتا ہے ٹونک ہی سمیں لیں اس کو جیسے سٹی رائیڈ ہوتی تو مجھ سے کام نہیں ہوتا اتنا ٹارچر اتنا ٹینشن میں رہا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور دیکھیں ایک بات میں سنیں آدمی وہ ہوتا ہے نشہ وہ ہوتا ہے جو باتو ہی ہمارے جس کو پتہ نہ ہو وہ بات کیا کر رہے اس کو وہ ہوتے ہیں نگاہ نا نماز کے پاس تک نہ جاؤ جب آپ لوگ نماز یہ نہ پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور میں آپ کو بات بتاؤں جب آپ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں لفظ نکل رہا ہے لیکن اس کے مہنے کا کوئی پتا نہیں ہوتا وہ کہاں پہ ہے خیال تو کوئی اور ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نماز میں الفاظ پر غور نہ کریں تو نماز کے پاس تک نہ جانا یہ بھی بڑھتا ہے دوسری جگہ پہ ہے جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ دکھاوہ رہا ہے اور رہا شرک ہے جس کیا کوئی اعلان کر کے تو نہیں جاتا کہ یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں ادھر دیکھنا ادھر دیکھنے نہیں کیونکہ وہ جو وعدہ کر کے آئے اس کے اوپر پورا نہیں اترا ہے تو وہ رہا بنتی ہے جو روز وعدہ کرتا ہے ٹائم وعدہ کرتا ہے باہر باہر کرتا ہے لیکن باہر جا کے وہ بھول جاتا ہے اس کے اپوزٹ کرنا شروع کرتا ہے اس کو دکھاوہ بھی ہوتا ہے وہ سکتا ہے بعض دفعہ میں رہی نماز پڑھ رہی ہوں عبادت سمجھ رہی ہوں لیکن وہ شرک لکھا جا رہا ہوں اس کا بھی گوھر کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے عبادت کے مختلف طریقے مختلف مذہبوں میں لکھے ہوئے اللہ تعالی نے جب قبلہ بدلہ تھا اس میں یہ ساری تفصیل لکھی ہوئے اب وہ ہی کامیاب ہوگا جو اپنی عبادت سے یہ منافقت یا ہپوکریسی نکالے گا میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ بین کے نا سچی باتیں کیا کریں مسجد میں تو مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ یا جڑے تھوڑے بوتے آندھے نے بھی ناس جاندے میں نے کہا ٹھیک ہے ناس جاندے جڑے چار پانچ رہے جاندے نا چار پانچ بھی اگر رہ گیا وہ صحیح ہوں گے جو رہ جائیں گے تو وہ دوبارہ سب کو کھین چلائیں گے کیونکہ اس وقت نا جو دوسرے لوگ ہیں نا جو صرف اپنا امین کے صرف اوڑے کے لیے دنیا کو صرف اچھا بننے کے لیے آ رہے ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں جو اصل نمازی ہوتا ہے اس کی تو بچاری کی آواز بھی نہیں وہ نکلی نہیں دیتا مجھے پتا ہے کیونکہ وہ تو ویسے ہی آجز ہو جاتا ہے وہ تو بڑھ کے بات ہی نہیں کرتا وہ تو بحث میں آتا ہی نہیں جو نماز سے بڑھ اس کو پتا ہے بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں تو پھر چھپ کر کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں اگر کوئی بھی اس وقت مذہب اپنے مذہب سے یہ ہپوکریسی نکال دے گا تو وہ کامیاب ہوگا چاہے کوئی بھی مذہب ہو دنوں میں کامیاب ہو جائے گا لیکن ایسا کرے کون ہے جو کرے گا وہی جیتے گا اللہ حافظ موسیقی